تو اسلام علیکم یورز میں ہوں میں مونہ مسلمہ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ بلکل فٹ فارٹ ہوں گے چھائیاں جنہیں فریکل، پگمینٹیش، انڈاکس پورسوں پتہ نہیں کیا کیا نام ہم لوگ دے دیتے ہیں اور آج کل تو ہر تیسری فیمیل اس کا شکار نظر آتی ہے کبھی یہ دھوک کی وجہ سے ہو جاتی ہیں کبھی پریگننسی کی وجہ سے تو کبھی کبھار بے جان کاسمیٹک کے استعمال سے تو پریشان بلکل بھی مت ہوئی ہے جس طرح سے آپ کی بہن آپ کو پہلے بہت ساری ہوم ریمیڈیز جو کہ یوزفل ہوتی ہیں بتاتی آئی ہے بلکل اسی طرح سے آج بھی ایک بہت زبردست قسم کی ہوم ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ منٹو سیکنٹو میں آپ کی پگمنٹیشن اور چھائیوں کو دور بھگا دے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں ریمیڈی بڑی یوزفل ہے بڑے دھیان سے انگریڈینٹ سمجھ لینے ہیں اور لکھ لینے ہیں بلکل عام سے ہیں اور کسی بھی نزدیک کی پنسار شعب سے ایزیلی مل جائیں گے سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے جی سنترے کے چھلکوں کا صفوف یعنی اورنج پیل پاوڈر ابھی تو ان کا موسم بھی شروع ہونے والا ہے دس بیس روپے کے پنسار سے منگوا لیں ایک بڑا چمر چاہیے ہوگا اس کے بینیفیٹس پر تو میں بارہا ویڈیوز بنا چکی ہوں اور انہیں کئی ریمیڈیز میں استعمال بھی کر چکی ہوں اور اس کے فائدوں پر الگ سے ویڈیو بھی بنا چکی ہوں بلکہ مجھے یاد آیا اس سے میں نے وائٹامین سی سیرم بھی بنا کر دکھایا تھا میں ریکمنٹ کروں گی وہ ویڈیو بہت زبردست ہے آپ ضرور دیکھے گا اس کے باجی ملا دے اس میں ایک چھوٹا چمچ بادام کا صفوف بادام کی گریوں کو اچھے طریقے سے پیس لیجئے اور پھر اس طرح کا باریک پاورڈر استعمال کیجئے بادام کڑویں ہوں یا میٹھے ہوں کوئی حرج نہیں جو ابھی مل جائے یوز کر لیجئے تیسے نمبر پر ہے جی ہمارے پاس ایک بڑا ہی یونیک سا انگریڈینٹ ٹیمارٹر کے خوشک بیجوں کا صفوف ایک چھوٹا چمچ ایڈ کریں گے گھبرائیں نہیں آپ نے گھر پر نہیں بنانا بلکہ یہ بھی پنسار شاپ سے ایزیلی مل جائے گا بیس تیس روپے کا ہی تو ہے یہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے آئی ہوپ کہ میکنگ سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی بہت ہی زبردست قسم کی چیز بننے جا رہی ہے اس کے بات ہی ہم یہاں پر استعمال کرنے والے ہیں ڈرائی روز پیٹلز صفوف لیں گے آدھا چمچ ایڈ کریں گے میں اس فریمڈی میں روز پیٹلز کو ایڈ کرنا ضروری سمجھتی ہوں اور اس کے فوائد بھی بہت ہے اس کا مکسچر بنانے کے لیے روز وارٹر ہی یوز کرنے والی تھی لیکن اس کی جگہ میں کوئی دوسری چیز استعمال کرنے والی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور اگر ویڈیو پسند آ رہی ہی ہو تو اسے لائک کر دی جائے گا اس لیے تو گلاب کی پتیوں کی شکل میں اسے ایڈ کر دیا ہے ان ساری چیزوں کے فوائد بڑے ہی ناپے تولے ملیں گے آپ کو کیونکہ میں نے بڑے حساب کتاب سے ہی سلیکشن کی ہے انگریڈینٹس کی یہاں پر میں نے ایک اور انگریڈینٹ ایڈ کرنا تھا جو کہ پگمنٹیشن کے لیے بہت زیادہ یوسفل رہتا ہے باقلے کے بیچ اس کے فوائد بھی بہت ہے لیکن سوچا کہ میری بہنیں سن کر پریشان نہ ہو جائیں اس لیے سکپ کر دیا اچھا جی اب ہم نے ڈالنا ہے اس میں حسن یوسف یہ اس طرح کا فائن پاورڈر ہوتا ہے پنسار سے بھی مل جائے گا کسی کمپنی کا بنا ہوا لینا چاہیں تو وہ بھی لیا جا سکتا ہے ملا دیجئے ایک چھوٹا چمچ اب آخر میں ایڈ کرنا تھا جی سیفرون یعنی زافران لیکن بات پھر وہ ہی آ جانی تھی کہ وہ تھوڑا مہنکا ہے اصل میں فریکلز کے حوالے سے اس کے رزرس بڑے ہی شاندار ملنے تھے لیکن اس کا الٹرنیٹ بھی میں نے یہاں پر یوز کیا ہے تقریباً اتنی سی حلدی وہ ایک پہیلی بھی ہے نا چھوٹے ہوتے ہوئے سنتے تھے کہ اتنی سی حلدی پورے گھر میں مل دی بتاؤ کیا چلیے اگر آپ کو بھی اس کا جواب آتا ہو تو کومنٹس میں بتائیے گا جواب میں اینڈ میں بتاؤں گی سہیے اچھا جی ان سارے پاورڈرز کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں رکھ لینا ہے محفوظ پڑے رہیں گے ایک دن چھوڑ کر آپ نے اتنا سا سفوف نکالنا ہے جتنی ضرورت ہو اگر چھائیوں کا ایشو زیادہ ہو تو روزانہ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جی اس میں مکس کریں آم سادہ دہی اور اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اب باری ہے جی صاف دھولے ہوئے فیس پر اپلیکیشن کی فیس پر جہاں جہاں پر بھی چھائیاں پگمنٹیشن ہوں لگا لیجئے اگر پورا فیس فریکلز یا ڈارک سپورٹ سے بھرا ہوا ہو تو پورے فیس پر بھی لگایا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی بھی حامفل چیز اس میں ایڈ نہیں کی گئی بس فائدے ہی فائدے ہیں لیکن ایک نوٹ میں جہاں پر دینا چاہوں گی کہ جب میں نے اس پیک کو اپلائی کیا تھا تو میرے فیس کی اوپر تھوڑی سی ایسے سنسیشن سی ہو رہی تھی جب ہم لوگ بلیچ یوز کرتے ہیں لیکن وہ ایک سے دو منٹ کے بعد بلکل نارمل ہو گیا تھا اگر آپ کی سکین بھی سوپر بروپر برائے یا پھر سنسیٹیو ہو اور آپ اس پیک کو یوز کریں تو گھورانا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک آدھ منٹ کے بعد بلکل نارمل ہو جائے گا اس کو آپ برائٹنگ پورڈر بھی کہہ سکتے ہیں یہ پیسٹ تین سے چار دفعہ کے استعمال سے دارک ہوئی سکین کو نکھارے گا فریکلز کو دنوں میں فیڈ آؤٹ کرے گا اگر آپ اس کو خوشک ہونے کے بعد روز ورڈر کا سپی کر کے رب کرتے ہوئے اتاریں گے جیسے کہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو ایکس فولییشن کا ماسٹر ہے یہ ڈیٹ سکین کو ریموو کرے گا اور ایک زبردست نکھار لائے گا سو جی یہ پاورڈر آپ اپنی ضرورت کے حساب سے سات پندرہ دن یا پھر بیس دن بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جب تک فریکلز ختم نہ ہو جائیں باقی دھوپ شوپ میں زیادہ جانے سے پرہیز کیجئے گھٹیا اور لو قوالیٹی پروڈکٹس یا میک اپ استعمال مت کیجئے ہیلدی کھائیے اور ہیلدی رہیے اگر آپ کو پھر بھی لگ رہا ہو کہ آپ کی سکین سوپ اور بڈوپ سینسٹیو ہے اور آپ کو یہ پاورڈر کسی قسم کا کوئی ریاکشن کر سکتا ہے تو آپ اسے اپنی کونی پر لگا کر دس منٹ کے لیے ویٹ کیجئے آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ کونی والا یہ والا حصہ کافی زیادہ سینسٹیو رہتا ہے امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے یوسفل رہی ہوگی اگر ایسا ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ